امام کا غم کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے امام حسین کے غم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے عام طور پر یہ حدیث پیش نہیں کیوتے مگر یہ حدیث ہے صحایہ ستہ میں ہے قبرانی میں ہے مصنب میں ہے بخاری مسلم ترمیری عبود آود اپنے ماجد سارے کتابوں میں ہیں عام طور پر مولانا لوگ بیان نہیں کرتے سمجھتے کہ اگر بیان کرتی تو لوگ ہمارے کوئی شیعہ سنجھیں گے شیعہ نہیں بابا حضور کے ہر فرمان کو ہم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے سننی شیعہ سب بارے میں پہلے رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم کو بیان بھی کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے غم میں روئے بھی یعنی خود غم منائے بھی اور خود غم بتائے ہی اور بتائے مطلب ایک جگہ نہیں بتائے یہ جیسا ہوتا نا ایک فرمان حضور بیان کر دی ہے اب وہ راویوں سے آگے چل پڑا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا غم ام المؤمنین ام سلمہ کو سنائے الگ سے ام المؤمنین عائشہ کو سنائے الگ سے ام المؤمنین حفظہ کو سنائے الگ سے حضرت ابو بکل کو سنائے حضرت عمر کو سنائے مولا علی کو سنائے حضرت ابو بیوکل کو سنائے ایک ایک صحابی کو مہاجرین کو انصار کو اہل بیت کو گھر کے اندر مسجد کے اندر بازار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا غم امام حسین کی شہادت امام حسین پہ ہونے والے ظلم کو پھر پھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بتا دیتے ہیں یہ بات عام طور پر چھوڑ دی جاتی ہے مگر میں ہی اپنے آنکھوں سے ڈائرک کتابوں میں یہ بات پڑھا ہوا ہوں اہل سنت اور جماعت کے بخاری حسلم تلویری اور قبرانی اور مصنفات اور مسانید میں یہ بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی دن میں غم حسین کو چار چار مرتبہ بیان کرتے تھے گھر میں بیان کرتے کمرے میں بیان کرتے گھر کے باہر نکل کے بیان کرتے پھر مسجد میں بیان کرتے پھر باہر نکل کے بیان کرتے تو غم حسین امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے حالانکہ وہ غم آنے والا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مولا علی لوگوں کو جگہ 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 لوگوں کے درمیان بیان کرتے تھے غم حسین غم حسین مدینہ میں بیان کرے مولا علی غم حسین یعنی شہادت ابھی ہونے والی ہے غم حسین مدینہ میں بیان ہوا غم حسین کوفہ میں بیان ہوا غم حسین طف میں بیان ہوا غم حسین میدان سمسین میں بیان ہوا مولا علی جگہ جگہ بیان کرتے تھے تو غم حسین منانا اور غم حسین بیان کرنا غم حسین میں غمزدہ ہونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے اہل بیت کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے تو ادھر پڑھنا بھاری ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بھاری ہے اور عام طور پہ آپ میں سمجھتا ہوں مجوریٹی آپ لوگ میں کیا پہلی مرتبہ سن رہی ہوگی مجوریٹی میرا انطافہ آئی ہے کیونکہ عام طور پہ مولانا لوگ یہ بیان کرنے ڈرتے پھر غمِ حسین بولنا وہ بولنا یہ تو شیعوں کا کام ہے ناوے اسلام کو باٹھتی ہے نا اہلِ بیت ان کو دے دیئے قرآن والوں کو دے دیئے حدیث اٹھا کے اہلِ حدیث کو دے دیئے میلاد یاروی ہم لے لیئے پابندی سے نماز پڑھنا تبلیغوں میں باٹھ دیئے اسلام کو تکڑے تکڑے باٹھ کے ہم سب کو سلمان ہے اور ہم سب کو پورا اسلام لینا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن ادخلو کس سلم کافہ اے ایمان والوں اسلام کو اپنائے تو مکملہ بناو اتہ لے لیئے تک بڑھ دیئے نہیں یہ اسلام کا حصہ ہے اہلِ بیت کو یاد کرنا اور غمِ حسین کو شہادتِ حسین پر غمزدہ ہونا اور غم کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا یہ سنتِ مطبعہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائے بھی ہیں بار بار اس پر عمل بھی ہے ٹھیک ہوگئے یہ بات اب آخری بات ایک روایت ہے بڑی مشہور ہے وہ کہ عاشورہ کے دن جو اپنے گھر والوں پر کھل کے پیسہ خرچا کرے من وَسَّعَ عَلَىٰ عَيَائِهِ اَوْمَ عَاشُعَا روایتوں میں آتا ہے کہ جو دن عاشورہ کے عاشورہ کے دن جو آدمی اپنے گھر والوں کو کھل کے کھلائے خوب پیسہ خرچا کرے اچھے پکوان کرائے بچوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے اندر خوشی رہتا ہے یہ روایت چلتی ہے کتابوں میں آتی ہے بتانے آپ لوگ سنے نہیں سنے نہیں معلوم لیکن یہ چلتا ہے اخباروں میں آتا ہے من وَسَّعَ عَلَىٰ عَلِی بچوں کو خوش کرنا ابن حبان امام بیحقی امام ابن عوی شیبہ امام ذہبی امام علامہ ابن تینیہ اہل سنت والجماعات کے علماء صلقیہ کے علماء محدثین اکابر سب نے لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے اور صاف الفاظ میں لکھا ہے کیونکہ پوری امت مسلمہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی غم کو بھولتی نہیں تھی دشمنان اہلِ بیت قتل کر دیئے یزید کی حکومت ہے مروان کی حکومت ہے عبد الملک بن مروان ظالم بادشاہوں کے اہلِ بیت اور رسول اللہ کی دشمنوں کی حکومت ہے قتل کر دیئے ان کو پورے خاندان کو ملیا میٹ کر دیئے ایک ایک گھر کے سترہ سترہ بچوں کو بنا پانی کے ایک ریگستان کے اندر قتل کر دیئے وہی پر دھپنا دیئے شہر کو بھی نہیں رائے جنازے وہی پر ریگستان میں دھپنا گئے کہ ان کی باڈی کو بھی کوئی دیکھ نہ سکے اتنا نام مٹانے کی کوشش کرنے کے بعد پوری امت کے اندر غمِ حسین پھر بھی چلتا ہے خبِ اہلِ بیت رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرنا ان کے لئے آنسو بہنا پھر بھی چلتا ہے تو انہوں نے ایک روایت اپنی طرف سے حضور کی طرف منصوب کر کے چلا دی ایک منگھڑت روایت اپنی طرف سے بنا کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس دن جو بچوں کو خوش کریں گا اس کا سال بھر اس کی انکم اچھی ہو جائیں گی فل انکم رہیں گا انجائے کریں گا رزق بھول جائیں گا اس کا سال بھر انکم اگر ہو رہی ہے ایک دن خرچہ کر کے اچھا انویسمنٹ ہے نا جی لوگ خیال میں آکے اس دن کیا وزو سو الگ الگ شربتان بن رہے ہیں بریانی پکری کھلا رہے ہیں بچوں کو خوش کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں انہوں نے یہ چاہا کہ غمِ حُسین کو مٹا کر خوشی کا دن بنا دو اس کو اس طرح سے کنوٹ کر رہے ہیں کوئی شکر ہے سارے ائمہ اہلِ حدیث کوئی ایک امام بھی اس حدیث کو صحیح نہیں بتایا جس نے بتایا یا موضوع بتایا یا ضعیف بتایا من گھڑک ہے یا ناقابل اعتبار ہے یہ روایت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں یہ سازش ہے اہلِ بیت کے خلاف سازش ہے البتہ جو روایتیں میں آپ کو سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں یہ روایت بخاری شریف میں یہ روایت بخاری شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات الممنین وغیرہ کو سگنل بیئے تھے دیکھنا فلاں بخت آئے گا یہ چینج آئے گا تو سمجھنا کہ اس دن میرا بیٹا شہید ہو گیا اور بے شمار صحابہ کے ام الممنین امہ سلمہ فرماتے عبداللہ بن عباس فرماتے کہ جس دن میدانِ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے ہم کوئی مکہ میں ہے کوئی مدینہ میں ہے کوئی طائق میں ہے مختلف علاقوں میں ہے سارے بڑوں کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن شہادت میں اس دن نظر آئے خواب میں نظر آئے اس حالت میں نظر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑی میں دھول پڑی رہی ہے حالت بری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں ان کے ہاتھ میں لال مٹی ہے مٹی ہے جو خون بن گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہائے آج میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہائے میرا بیٹا شہید ہو گیا یہ بخار شریف میں ہے یہ عام طور پر ربایتیں نہیں بیان ہونے پر یہ ہے یہ بخاری میں ہے یہ صحاح میں ہے یہ حادیت میں ہے تو روزہ رنگ ہو دس محرم کا روزہ نو دس کر لو یا دس گیارہ کر لو کہ روزہ رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان دنوں میں اب یہ محرم آغاز ہو گیا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ محرم کے آغاز میں بعض بایتوں محرم شروع نے اس پہلے مکہ سے نکل کر مدینہ کے مکہ سے نکل کر کربلا کے خرف روانہ ہو گیا تھا جہاں پر پانی کھانا سب بند ہو گیا تھا یہ غم کے دن ہے ان کو رسول اللہ غم کے طور پر منائے غم غم اور اگر کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے کہ نہیں معاشرہ کو موسیٰ علیہ السلام کے خوشی مناتے ایک صاحب ہے بہت بڑے علامہ آئے انٹرنیشنل لیول کے میں نام نہیں لینا چاہتا بڑے بڑے مشہور ہے ان اپنے بیٹے کی شادی دس محرم کو رکھیں بیٹے کی شادی دس محرم کو بیٹے کی شادی رکھ کے بولے کہ مثالی شادی آرٹیکل بھی لیتے اخبار میں بہت کتنی اچھی شادی ہم سنت کے مطابق کرے ہائے 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 جو تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کے بالوں میں حضور خود لوگوں کی اس طرح نظر آئے کہ بالوں میں مٹھی پڑی بھی تھی رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا بیٹا شہیر ہو گیا اس دن شادی منع یہ بغض اہل بیعت ہے یہ بغض اہل بیعت ہے خب اہل بیعت والے بن جاؤ رسول اللہ کی فیملی سے محبت کرنے والے بن جاؤ دو روایت میں بتا دیا خوشی کے جو روایت ہے وہ غلط ہے مطلب بچوں کو خوش کرنے کے جو روایت ہے وہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم مناتے تھے غم زدہ ہو اور اس بھی روزے رکھو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اور حدیث پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ہمارے حال پہ کرم فرمائے مولا ہم کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دین سے ہمارا لگاؤ صرف جسمانی نہیں مولا ہمارا قلب تعلق بنا دے ہمارا دلی لگاؤ اسلام سے رسول اللہ سے قرآن سے اہل بیعت سے صحابہ سے اولیاء سے مسجد سے دین اسلام سے ہمارے قلب کو متعلق فرمائے ہمارے دلی لگاؤ اس کے ساتھ بنا دے محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم اسلام پر عمل کرے ہم اسلام پر عمل کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اہل بیعت اور صحابہ کی محبت میں اس دنیا میں گزار رہی توفیق بنایت فرمائے انہی کے